السلام علیہ جو عبداللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلي العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہی تیبین الطاہرین المعصومین لا سی ما علی بقیت اللہ فی الارضین و حجتہی علی العالمین الامام المہدی المنتظر و الحجت الثانی اشر و لعنت اللہ علیہ اعدائه مجمعین اما بعد فہوا اصدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آہد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان مبیم وانعبدونی حازا سراتم مستقیم سلوات دیجئے محمد ارشاد پروردگار ہے اے بنی آدم شیطان کیا میں نے تم سے پہلے ہی یہ اہد نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی ہرگز ہرگز عبادت مت کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا اسی کا نام سرات مستقیم ہے اس آیت مبارکہ کے زیل میں جو آپ کی خدمت میں نو دن تک معروضات پیش کرنا ہے اس عنوان کے تحت کہ دین اور اصول دین اسلامی تعلیمات دو حصوں پر مشتمل ہے ایک کا نام اصول دین ہے اور دوسرے کا نام فروے دین اصول دین کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے اور فروے دین کا تعلق اس کے عمل سے ہے اور بہترین مثال دی گئی اصول دین یعنی دین کی جنے فروے دین یعنی دین کی شاخیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ بنیادی طور پر کچھ چیزوں پر ہے ان میں سے ایک درخت بھی ہے ظاہر ہے اس زمانے میں درخت کے ذریعے دین کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے درخت اگر کسی کو اگانا ہو تو پہلے اس کا بیج زمین میں مٹی میں دبایا جاتا ہے دفن کیا جاتا ہے اور اس بیج سے جو سب سے پہلی چیز نکلتی ہے وہ جڑ ہوتی ہے اور جڑ مٹی کی گہرائی میں جاتی ہے وہاں سے غزہ حاصل کرتی ہے اور اس کے بعد ایک شاخ ایک کونپل باہر آتی ہے یہ جو شاخ زمین سے باہر آتی ہے اور اس کے اوپر بہت مٹی ہوتی ہے اس کے باوجود یہ مٹی کے زمین کے سینے کو چاک کر کے اپنے سر کو بلند کرتی ہے اور سر کو بلند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جڑ سے غزہ حاصل کی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو شاخ زمین کے سینے کو چاک کر کے باہر آتی ہے اگر اس پہلی کونپل کو آپ دیکھیں تو وہ اتنی نرم ہوتی ہے کہ اس کو ایک معمولی سے دباؤ سے چھوٹا سا بچہ بھی اس کو پیس کے رکھ دے اور اس کو ضائع کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہی شاخ بلند ہوتی ہے اور جڑ سے زمین سے اپنے غزہ کو حاصل کرتی رہتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی شاخ اتناور درخ بن جاتا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پھل بھی ہوں گے پھول بھی ہوں گے بڑی بڑی شاخ سب کچھ ہوگا اس کے اندر حتی کہ بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بارشیں آتی ہیں توفان آتے ہیں سیلاب آتے ہیں تو بڑی بڑی امارتیں نظر سیلاب و پانی ہو جاتے ہیں لیکن یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ انسان گھر بیٹے ساری دنیا کا مشاہدہ کر سکتا ہے ہر طرح کے حالات کو دیکھ سکتا ہے توفان بارش آفتیں مسیبتیں بہت کچھ ہے انسان بستر پہ بیٹے ہوئے لیٹے ہوئے سب کچھ دیکھ سکتا ہے تو آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ شدید توفان و بارش کے دوران بھی لوگ سیلاب میں بہہ رہے ہیں مسیبتیں آ رہی ہیں آزمائشیں آ رہی ہیں لیکن اس دوران بھی آپ ملاحظہ کریں گے کہ بعض علاقوں میں لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے جب پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درختوں پر چڑھ جاتے ہیں جہاں امارتیں بہہ گئیں جہاں پہاڑ کے تودے گر گئے وہاں لوگ درختوں پر پناہ لیتے ہیں وجہ کیا ہے اچھا بہت سارے درخت بہہ گئے ہزار ہاں درخت بہہ گئے پانی ان کو بہا کے لے گیا مگر کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر سبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اگر پوچھا جائے تو اس کی وجہ کیا ہے جواب یہی ملے گا کہ اس طوفان کے سامنے اس آفت کے سامنے اس بارش کے سامنے جہاں نہ بلڈنگے رہ سکی نہ پہاہ ٹھیر سکے یہ درخت کیوں ثابت قدم رہ گیا کہ درخت اس لئے ثابت قدم رہ گیا کہ اس درخت کی بہت جڑے بہت زیادہ مضبوط تھی اس درخت کی جڑے بہت زیادہ گہری تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس درخت کی جڑے گہری اور مضبوط ہوتی ہیں وہ تمام سیلاب اور آفتوں کا بڑی سبات قدمی کے ساتھ مقابلہ کر لیتا ہے لیکن جس کی جڑے کمزور ہوتی ہیں وہ طوفان اور بلاؤں کے ساتھ بہ جایا کرتا ہے یہ اصول دین ہے اصول دین دین کی جڑے اگر عقیدہ انسان کا مضبوط ہو اگر اس کے اندر کہرائی ہو تو پھر ایک مومن میں اتنا کہرہ سبات قدم آ جائے گا اور کیوں نہ اس سبات قدم ایک مومن کے اندر ایک لفظ ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد تھوڑا ساگے بڑھ جاؤں گا آج پہلی محورم ہے انشاءاللہ کچھ عزائے سید شہدہ کے بارے میں ماروزات ہوں گے اور باقی تفصیلات انشاءاللہ کل سے آج تمہیدی گفتگو اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کونپل نکلی ایک مامو نیسا دیکھنے میں بزاہر کچھ نہیں ہے لیکن جب یہ نکلتا ہے سینے کو چاک کر کے تو اس کو کہا جاتا ہے فاللہا یعنی اس نے نجات پائی نجات کب پائی اس نے اس نے نجات پائی جڑ سے غزہ کو لیتا چلا گیا اور زمین کے دامن کو چاک کر کے فضائے عالم میں سینہ تان کے کھڑا ہو گیا وجہ کیا اس نے جڑ سے غزہ لی اور بلند ہوتا چلا گیا اس کو کہا جاتا ہے فاللہا یعنی اس نے نجات پائی ہے اب آپ سمجھے مولا کائنات جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور وہاں سے آغوش پیغمبر میں پہنچے تو مولا نے سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیات آیات کی تلاوت کی وہ سورہ مومنون ہی تھا جس میں امام نے ارشاد فرمایا تو تلاوت کی تھی مومنین نجات پا گئے کیونکہ امیر المومنین آگئے تو مومن نجات ہی پائیں گے ایک سلوات دیجئے محمد آلہ یہ ہے اصول دین اور آپ دیکھئے کہ ان اصول دین کو درخت کی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا دوسری بات جو آپ کے سامنے ارز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جڑ پہلے نکلتی ہے شاخ بعد میں نکلتی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دانے کو ہتیلی پہ رکھیں دانہ ہاتھ پہ نہیں اگے گا پتھر پہ ڈال دے نہیں اگے گا ہمیشہ زمین میں دفن ہوگا یعنی جڑ ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے جڑ چھپی ہوتی ہے جڑ سامنے ہوتی درخت کی پہچان اس کی شاخ ہے اس کے پتے ہیں اس کا پھل ہے اس کے پھول ہیں اور جڑ ہمیشہ زمین میں ہوتی وہ نظر نہیں آتی ہے بلکل اصول دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے عقیدہ دل میں ہوتا ہے اور ظاہر ہمارے عمل سے ہوتا ہے عقیدہ ہمیشہ جڑ میں چھپا ہوتا ہے بلکل دل کے اندر وہ ظاہر نہیں ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا لیکن نظر کب آئے گا جب ہم کوئی عمل کریں گے ہم اندرون سندھ گئے باغ میں کیونکہ عاموں کا زمانہ تھا وہاں جا کے دیکھا بہت سارے درخت ہیں عام کے بہترین پھل اس کے اندر ہیں خوشنما خوشبودار آنکھوں کو فرحت ہو رہی تھی دیکھ کر سکون قلب ہو رہا تھا ظاہر نیمات الہی ہیں ایک مومن دیکھے گا تو اس کو سکون ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ جب ان کو دیکھے گا تو زبان پر بے ساختہ سبحان اللہ بھی آئے گا اور بردرود محمد وآل محمد محمد وآل محمد علیہ محمد پر درود بھی پڑے گا ظاہر ہے کہ یہ جو پھلوں میں مٹاس ہے پھولوں میں جو خوشبو اور مٹاس ہے یہ اہل بیت علیہ محمد علیہ 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 روایت آگئی ذہن میں آپ کے اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآل وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے باغ میں ایک جگہ پر تو فضاء میں دو شہد کی مکھیاں اڑتی ہوئی آئیں ان میں سے ایک نے کہا سلام کیا حضور نے جواب دیا پھر ایک مکھی کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں نے آپ اور آپ کے وسی کے لیے دعوت کا احتمام کیا کیا دعوت ہے کہا میں نے ایک جگہ شہد مہیا کیا ہے شہد جمع کے آپ آئیے ہمارے ساتھ ظاہر دعوت کوئی دے تو اس کو قبول کرنا چاہئے دعوت دینا بھی سواب ہے دعوت کھانا بھی سواب ہے بعض لوگ ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں کہ یہ نیاز کا سلسلہ ظاہر ہے اتام مومن ایک بہترین سواب اور بہترین عبادت ہے اتام مومن مومن کو کھلانا کبھی بھی کھلائیں کبھی بھی پھلائیں حتیٰ کہ مصطاب روزہ رکھے ہوئے ہو اور کوئی مومن دعوت دے تو اس کو افتار کر لینا چاہیے اور ظاہر ہے کہ اگر روزہ افتار کرے گا روزہ رکھے گا تو ایک روزہ کا سواب یا ازاد دس روزوں کا سواب لیکن اگر مومن افتار کی دعوت دے اور کوئی مومن اس کی دعوت کو قبول کرے تو اب اس کو ایک روزہ کا نہیں ستر روزوں کا سواب ملے گا مومن دعوت دے رہے لہذا اس نے اللہ کے رسول کو دعوت دی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے کچھ دور چلے تھے شہد کی مکی ساتھ ہے کچھ دور چلے تھے مولا ایک آئینات نے پیغمبر اکرم سے فرمایا کہ اجازت ہو تو میں اس مکی سے کچھ بات کر لوں دیکھ یہ تہذیب آل محمد ہے تہذیب آل محمد کہ جب بڑا موجود ہو تو چھوٹے کو بڑے کی اجازت کے بغیر کسی سے بات نہیں کرنا چاہیے ہمارا معاشرہ ہمارے گھروں کا حال عجیب محول اور عجیب معاشرہ ہے کہ ایک آدمی کسی سے بات کر دوسرا آکر اس کے اندر اردو میں مہاب رہا ہے کہ پھٹے میں پاؤں ڈالنا ارے عام مومن دوسرے مومن سے بات کرے دوسرا آدمی آکر دخل اندازی کرے یہ خود بدخل آکر ہم نے یہاں تک دیکھا کہ کوئی آکر عالم دین سے مسئلہ پوچھے گا دو چار مومن موجود ہیں ابھی بیچار عالم دین مسئلہ بتانے کے لئے زبان بھی نہیں کھول رہا ہے درمیان میں دوسرے صاحب نے جواب بھی دے دی میں نے خود دیکھ ہے واقعا غصہ آگے عالم کو انہ نے کہ بھائی یہ اتنے بڑے آیت اللہ کھڑے ہیں بیٹے کروں کہا کہ ہاں مولا ایک آئنات نے شہد کے مکی سے بات کرنا شروع کی یعنی واقعا کیونکہ آپ صاحب ایمان ہیں اور موجزات محمد و آل محمد علیہ مسلام کا عقیدہ رکھتے اور حقیقت بھی ہے لیکن اگر کہیں اور یہ بات کہی جائے تو فورا وہ سوال کرے گا سمجھ نہیں آئے گی جس کو چند لوگوں نے خلیفہ بنایا ہو لیکن جس کو اللہ نے پوری کائنات کا امام بنایا ہو تو اگر وہ ان کی زبان کو نہ سمجھے گا تو ان کی ہدایت کیسے کرے گا زہر امام تمام مخلوقات سے گفتگو کرتا ان کا حادی اور رہبر بنا کر رہا ہے پوری کائنات کا حادی ہے پوری کائنات کا رہبر امام لہذا امام نے بات کی اور کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ مکھی نے کہا جی فرمائیے امام نے فرمایا دیکھو بہت سارے درخت ہوتے ہیں اور بہت سارے پودے ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف الزائقہ رس ہوتے ہیں پھیکا بھی ہوگا میٹھا بھی ہوگا کڑوا بخت طلیف زائقے کے ہوتے ہیں لیکن جب ہم شہد کھاتے ہیں تو شہد میٹھا ہوتا ہے نہ کڑوا ہوتا ہے نہ پھیکا ہوتا ہے نہ جلن پیدا کرنے والا ہوتا ہے آخر یہ بات کیا ہے دیکھئے ابھی میں نے کہا کہ امام پوری کائنات کا امام ہوتا ہے جو ممبر کوفہ پر بیٹھ کر یہ کہے کہ مجھ سے جو چاہے پوچھ لو تو کہ شہد کی مکی کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا یقیناً جانتا ہے پھر یہ بات مکی سے کیوں کی جا رہی ہے بات اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ روایت اور واقعہ بنے سے پوچھا امام نے کسی جانور یا انسان سے پوچھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے کیا اللہ نے جناب موسیٰ سے نہیں پوچھ آتا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے ایک سروع دیجئے محمد والے محمد تو کیا کو نہیں پتا تھا اللہ کو پتا تھا تو یہ جہالت کی وجہ سے نہیں پوچھا جاتا ہے بھئی باپ دادا بچے سے پوچھتے بیٹا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو کیا مطلب ہے باپ دادا کو نہیں پتا ہوتا ہے مولا کائنات نے شہد کی مکی سے پوچھا یہ بتاؤ یہ شہد میٹا کیوں ہو زائقہ ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو جمع کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے اوپر پوری ریسرچ ہے گھنٹوں کی بنی ہوئی ویڈیوز موجود ہیں شہد کی مکی پر جو تحقیق ہوئی ہے اور قرآن مجید میں پورا سورہ نحل موجود ہے آئم علیہ مجیس سلام سے احادیث موجود ہے شہد کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص تمہیں شہد کا تحفہ دے تو اس کو واپس مت کرو شہد وہ نعمت علیہ ہے جس میں تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے امام رضا علیہ سلام فرماتے ہیں دیکھیں بچے پڑھتے نا سکول میں میموری کا مسئلہ ہوتا سبق یاد نہیں ہوتا فیل ہو جاتے ہیں ہر باپ ماں یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے نمبر اچھے آئیں زیادہ پرسنٹج ہو زیادہ نالیج ہو ذہین ہو حافظہ اچھا ہو دعائیں تو اپنی جگہ ہیں مفاتی میں اور مختلف عدیہ کی کتابوں میں لیکن آٹھوے امام نے جو بتایا ذہین ہونے کے لئے تین چیزیں بتائیں نمبر ایک دود نمبر دو شہد نمبر تین تلاوت کلام پاک یہ تین چیزیں اگر انسان استعمال کرے تو پروردگار عالم اس کو ذہین بنا دے گا خوشیار بنا دے گا بچوں کو متوجہ کیجئے کم اگر دو چیزیں اصلی نہیں ملتی ہیں قرآن مجید تو اس لئے ایک سلوات بھیجئے محمد عالم محمد کو پوچھا امام نے شہد میٹھا کیوں ہو جاتا ہے تو اس نے کہا کہ ہم مختلف پودوں پھلوں سے رس کو لے کر آتے ہیں اس کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد جب اس کو ہم بند کرتے ہیں بند کرنے کے بعد ہم سب مل کر محمد و آل محمد پہ دروت پڑھتے ہیں تو شہد میچھا ہو جاتا ہے دیکھا آپ یہ ہے دروت کی برکت یہ ہے سلوات کی برکت تو بات کہاں چلی ہم گئے بات تویل نہ ہو جائے ہم گئے دیکھا کہ اتنے سارے درخت ہیں ان درخت میں ایک درخت ایسا بھی دیکھا ہم نے کہ اس کے پتے مرجائے ہوئے تھے اور زرد ہو گئے تھے پھل بھی نہ ہونے کی برابر تھے بڑا وہ درخت بیمار جیسا لگا ہم نے کہا کہ سارے درخت اتنے اچھے اتنے ترو تازہ پھول پتے بہت خوبصورت دیکھنے میں لذت محسوس ہو رہی ہے لطف آ رہا ہے مگر یہ بیچارہ درخت ان درخت میں بیمار محسوس ہو رہا ہے اس کے پتے زرد ہیں پھل بھی نہ ہونے کی برابر ہیں خوشنما بھی نہیں ہے وجہ کیا ہے کیا خرابی ہو گئی ہے ایسا کیوں ہو گیا ہے تو اس باغبان نے اس کی شاخے خراب ہو گئی ہیں توجہ کیجئے گا اتنی دیر آپ کو پریشان کیا میں نے اس نے یہ نہیں کہا اس کے پتے خراب ہوئے اس نے جواب میں یہ کہا لگتا ہے اس لیے اس کے پتے اور شاخے خراب ہو گئی کہ لگتا ہے اس کے جڑ میں کوئی کیرہ یا خرابی پیدا ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا جب بھی عقیدے میں کوئی کمزور ہی آئے گی انسان کا عمل کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خراب ہونے لگے گا ایک سلوات بھیجے محمد و حال محمد ہم نے پوچھا اس کا حل کیا ہے تو جواب دیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کی زمین کو کچھ کھو دیں گے کچھ دوائر ڈالیں گے کچھ علاج کریں گے انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا دیکھئے دین اسلام میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں چیک اپ کراتے ہیں بعض لوگ ماہانہ چیک اپ کراتے ہیں بعض لوگ کوئی بیماری ہو جاتے ہیں چیک اپ کراتے ہیں دوائے لیتے ہیں ویٹامل لیتے ہیں اسی طریقے سے دین اسلام میں جو سال بھر کچھ مراسم اور کچھ ایسے واقعات کی یاد تازہ کرنے کے لیے جو اسلام نے تعقید کی اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں قوت و طاقت پیدا ہوتی رہے اگر کوئی کبھی کسی طرح کہ خدا نہ خاصتہ کہیں مسئلہ یا کمی ہو تو وہ بیماری اور وہ خرابی دور ہوتی رہے خاص طور پر خاص طور پر ایام ازا محرم میں تمام چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں ماہ مبارک رمضان آتا ہے بقرعید آتی ہے عید الفطر آتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آئیم علیہ مسلم کی ولادت اب وہ بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جن کو پتہ ہے وہ بھی سرسری گزار دیں لیکن بعض ایسے دقیق اور گہری نگاہ رکھنے والے مومنین ہوتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اپنے گھروں میں باقاعدہ صحیح طریقے سے اس سے استفادہ کرتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر کے محول کے ساتھ ان تمام جو بھی سال بھر ہمارے یہاں مراسم یا احکام خداوندی کے اعتبار سے واجبات و مستحبات ہیں ان میں سب سے بہترین اور سب کی سردار اور سب سے زیادہ توجہ دلانے والے مراسم ازا ہیں ازاداری سب سے بڑھ کر اس لئے کہ اس کا کوئی نعم بدل نہیں آپ اگر طول تاریخ پر مذاہب اور ادیان پر نگاہ ڈالیں تو انبیاء کے زمانے میں بھی آئیم علیہ مسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے ادیان ایسے آئے ہیں دنیا میں لوگوں نے جو ایجاد کیے ہیں کہ ان کے پیچھے فوج تھی لشکر تھے پورے پورے لشکر تھے لاکھوں کے بادشاہات تھیں ان کے پیچھے حکومتیں تھیں سرمایے تھے سب کچھ تھا لیکن اگر آپ مذاہب اور ادیان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ادیان وجود میں آئے مگر کچھ دیر چلے اس کے بعد وہ مٹ گئے ختم ہو گئے کتابوں کی زینت بن کے رہ گئے کتابوں میں ان کے تذکرے ملیں گے لیکن عملی طور پر وہ ہمیں نظر نہیں آتی جبکہ ان کے دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا میں بقا کی زامین ہوتی ہیں دنیا وی اعتبار سے لشکر دولت اور اقتدار تین چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا ان ادیان کے پیچھے لشکر بھی تھی ان ادیان کے پیچھے دولت بھی تھی ان ادیان کے پیچھے حکومت بھی تھی پھر وہ مٹ کیوں گئے توجہ کیجئے پھر وہ مٹ کیوں گئے اور آپ اپنے آپ کو دیکھئے آپ کو مٹانے کے لیے یہ تین چیزیں آئیں آئیں یا نہیں آئیں فوجوں نے آپ کو مٹانا چاہا لشکروں نے آپ کو کٹ کے رگ دیا دولت بے تہاشا بھائی گئیں اختیدار اس لیے وجود میں آئے کہ شیعت کو ختم کر دیں مگر پھر بھی آپ نہ مٹے وہ کیوں مٹ گئے آپ کیوں نہ مٹے اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا حسین نہیں تھا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر حسین موجود ہے ایک سلوات دیجئے محمد وآل محمد یہ جو کہا جاتا ہے نا بعض لوگ ولولے میں جوش میں بھارہ حال ایک حد تک ٹھیک بھی ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ازاداری کو بچایا ٹھیک اس کا جوش ایمانی ہے اس نے قربانی دی ہم نے ازاداری کو بچا ہے لیکن صحیح جملہ یہ ہے کہ ازاداری نے ہمیں بچایا ازاداری نے ہمیں بچایا ہے شہزادی کونین بنت رسول مظلومہ مقہورہ شہیدہ ان کی زندگی میں ایک بددعا ہے اور ایک دعا ہے بددعا کس کو دیتی شہزادی نے جب شہزادی کو دربار خلافت میں جھٹلایا گیا تو شہزادی نے بددعا دیتی تم اسی طرح منتشر رہو گے تم اسی طرح پراغندہ رہو گے بترین لوگ تم پر مسلط رہیں گے شہزادی کے بددعا ہے شہزادی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں بچے بچے کو پتا ہے تم نے ہماری امامت کو چھوڑا تم ہماری ولایت کے منکر ہوئے تمہیں کبھی عزت ملنے والی نہیں ہے تم ایسے ہی رہو گے تم کبھی مشتمع ہو نہیں سکتی اس لیے کہ امت مسلمہ کے لیے اجتماع کا سب سے بڑا مرکز ولایت اہل محمد ہے امامت اہل بیت ہے جہاں امامت اہل بیت نہیں ہے وہ منتشر ہو گئے یہ بد دعا تھی اور ایک دعا تھی شہزادی کی زندگی اور وہ کیا تھی دعا یہ تھی خواہش یہ تھی کہ میرے بچے پر روحنے والے سلامت رہے دعا یہ تھی شہزادی کی دعا حسین ابن علی کی مجال لوگ کہتے ہیں کہ کب تلق روگے کب تلق روگے کب تلق ماتم کروگے باقاعدہ کہا جاتا ہے آج بھی کچھ یزیدی نمخ خار ملا باقاعدہ اب بھی بیان کر رہے ہیں کب تلق روگے تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں منایا جاتا گریبان چاک نہیں کیا جاتا بہت ساری باتیں ہیں جو فضونیات میں شامل ہیں کب تلق روگے حسین ابن علی وہ واحد کائنات کی معصوم ہستی ہے کہ جس کا لاکھ سال ولادت سے پہلے ملائے آلہ میں ماتم ہوا ہے ملائے آلہ میں ماتم ہوا ہے کب کہ اگر آپ ان آیات اور ان روایات کا متعلیہ کریں اور ان آیات کی تفاصیر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا حضرت آدم علی السلام ترق اولہ ہوا اللہ نے جن ناموں کی بنیاد پر حضرت آدم علی السلام کو خلافت عطا کی تھی وہ ہے نا بھئی آدم کیوں جید گئے فرشتوں کے مقابلے میں کہا بس کونسی شریعت کا علم تھا کہا کہ کل علم یہ تھا کہ ان کو چند نام بتائے گئے تھے اور وہ نام کیا تھے تفسیر کبیر میں فخر الدین راضی اہل سنت مفسر نے لکھا کہ وہ نام پنجتن کے نام تھے سوچئے جس آدم کو فرشتوں کے مقابلے میں ان پانچ ناموں کے ذریعے خلافت من جائے وہ دنیا کی خلافت کے پیچے کیا بھاگے گا آدم خلیفہ بن گئے کہ یہ نام جب بتائے گئے کہ پڑھو یا محمد پڑھو یا علی پڑھو یا فاطمہ پڑھو یا حسن اور جب کہا گیا پڑھو یا حسین آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے حسرت آدم کے دل محضون ہوگیا کہا خداوندہ یہ جو چار نام پڑھے دل کو ڈھارس ہوئی تقویت ملی یہ پانچوہ نام عجیب ہے ابھی زبان پر آیا نہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے خداوندہ یہ کیا سلسلہ ہے آواز قدرت آئی یہ نبی آخر زمان آدم نے چاہا کہ تمہاری آنکھ سے آنسو حسین کے غم میں نکل جائیں حضرت نو کشتی جب عذاب آنے لگا اس سے پہلے جو کشتی میں حفظ ماہ تقدم کے لیے کچھ کان کیے گئے ان میں سے کیے بھی تھا آسوان سے پروردگار عالم نے پانچ تختیاں بھیجی کہ آئیے لگاؤ تاکہ تمہاری کشتی توفان سے بچی رہے یعنی اول العظم نبی بھی ان پانچ اسمائے مبارکہ کی مدد لیتا ہے نام ہم گھروں میں لگاتے ہیں بعض لوگ جمعیتے ہیں ہٹاو کیا ضرورت رائنگ روم میں ایسے مسئلہ ہو رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ نام برکت والے نام خیر اس کا ثواب ہے برکتیں ہیں مسئیبتوں سے دوری وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کا بھی ایک مقصد ہے فلسفہ ہے وہ بعد میں کبھی پھر نام آئے حضرت نو علیہ السلام نے کشتی میں ان نام کو لگانا شروع کیا کیلے ٹھوکنا شروع کی چار نام جب لگائے فرحت دل کو سکون لیکن جب پانچ وان نام لگایا تو جیسے ہی کیل کو تختی میں ٹھوکا خون تازہ جاری ہو گیا پھر پروردگار عالم میں یعنی وہاں دیکھیں اللہ ذاکر ہے نور رونے والے ہیں ذکر مسائب حسیر ابن علی اگر آپ انبیاء کے کوئی نبی ایسا نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں جو حسین ابن علی کی غلادت سے پہلے رویا نہ ہو اور اس نے ماتم نہ کیا کوئی نبی ایسا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جا رہے ہیں اپنی سواری پر سوار سارے کوفے میں تھے ان کا دھر کوفے میں تھا لیکن جب سرزمین کربالہ سے گگرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی زمین پر گرے مو کے بل پیشانی میں زخم آیا خون جاری ہو گیا خداوندہ یہ کونسی جگہ ہے میری سواری نے کیا قطع کی ہے یہ کیوں گر گیا ہے آواز خدرت آئی اے ابراہیم یہ وہی جگہ ہے جہاں تمہارے فرزن نبی آخر زمہ کا بیٹا حسین شہید کیا جائے ہم نے چاہا کہ زمین میں تمہارا خون بھی شامل ہو جائے حضرت اسماعیل کا چروہاں جانوروں کو چرا رہا ہے مگر کچھ دن بعد جب لوٹا تو اس نے کہا آپ کے گھرمی اتنی شدید ہے کہ جانوروں کے موں کھلے ہوئے زبان باہر لٹکی ہوئی ہیں پھر ظاہر ہے کہ جانور جب پانی کو دیکھتا تو ٹوٹ پڑتا ہے میں نہر فرات کے کنارے لے کر گیا تاکہ جانور پانی پی لیں اللہ اکبر مگر نبی خدا جب ہے شدت اتش ہے یہ ہوا کیا ہے حضرت اسماعیل نے خدا سے گزارش کی پرون دگا رہا مجھے اس راز کے بارے میں بتا پردہ اٹھا یہ معاملہ کیا ہے آواز خدرت آئی اے اسماعیل کیا تمہیں نہیں پتا ہے یہ سرزمین کرب و بلا ہے یہاں حسین ابن علی کا کنبہ پیاسا شہید ہوگا یہ تمہارے جانور غم حسین منا رہے ہیں یہ حسین کے عشق میں پانی نہیں پی رہے ہیں بس ایک دو باتیں آپ کے سامنے اور ارز کرنا ہے زہمت تمام ہے باقی باتیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں ہر نبی یہاں تلق شہزادی کونین کے بطن متحر میں جب حسین ابن علی کا نور منتقل ہوا تو شہزادی اکثر اپنے بابا سے کہتی تھی بابا یہ کیسا نور منتقل ہوا ہے کہ بیٹی کیا بات ہے کہ جب نور حسن تھا قلب کو بڑی دھارس تھی قلب بڑا پر سکون تھا مگر بیٹی اب کیا ہوا کہ بابا صبح و شام جو نور میرے بطن میں ہے میرے رحم میں ہے وہاں سے رونے اور گریے کی آواز آتی ہے پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بیٹا یہ تیرا بچہ تین جن کا بھوکا پیاسا کرولا میں مارا جائے گا اور یہی وجہ ہے بس آخری روایت ہے جنیے کے حوالے سے کہ جب امام حسین دنیا میں شواہد نبوہ اور دوسری اہل سنت کی موتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر اکرم کی آغوش میں جناب اسمہ نے امام حسین کو دیا امام حسین علیہ السلام بوسہ دینے لگے اپنی زبان چسانے لگے پہلی غزہ جو امام حسین کو اس دنیا میں ملی وہ لعاب دہن پیغمبر مگر جیسے بوسہ کیا اور اپنی زبان کو موہ میں دیا اسی لمحے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پریشان ہو گئی شہزہ دی اسمہ نے بھی سوال کیا اللہ کے رسول یہ رونے کا سبب پروردگار عالم نے آپ کی بیٹی کو بیٹا آتا کیا ہے بابا میرا بچہ حسین آپ نے نام رکھا رونے کا سبب کیا ہے اتنا گریہ کیوں تو فرمایا ابھی ابی جبرائیل آئے اور آ کر مجھے بتایا کہ یہ بچہ تین دن کا بھوکا پیاسہ کربلا میں مارا جائے گا اور دیکھو زہرہ مجھے جبرائیل نے یہ خاک کربلا بھی لہکے دی خاک کربلا اس زمانے میں اللہ کے رسول کو مدینے میں پہنچ گئی تھی اور اللہ کے رسول نے شہزادی نے امام حسین نے اس خاک کربلا کو اس وقت تک سنبھال کے رکھا جب تک حسین میدان کربلا میں نہیں پہنچ گئے تھے اور وہاں ام سلمہ نے بھی سنبھال کے رکھا اس کا مطلب یہ ہوا خاک کربلا کو سنبھال کے رکھنا یہ سیرت و سنت اہل بیت علیہ مصلا اتنا عرصہ سوچ یہ ذرا ساٹھ سال سے زیادہ اس خاک کربلا کو سنبھال کے رکھا عزت و احترام کے ساتھ بس شہزادی روئی اب اس وقت کا واقعہ ہے اس کے کچھ دن کا بات کا واقعہ مختلف روایت ہیں لیکن سب کو مشتمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جب شہزادی نے سنا میرا بچہ مارا جائے گا تو شہزادی نے فرمایا بابا یہ میرا بیٹا آپ کے سامنے مارا جائے کہا نہیں میں نہیں ہوں گا تو علی ہوں گے کہ نہیں علی بھی نہیں ہوں گے تو کہ اچھا میرے زمانے میں تم بھی دنیا میں نہیں ہوں گے اچھا تو اس کا بھائی حسن ہوگا کا وہ بھی نہیں ہوگا حسین یکہ و تنہا ہوگا دیکھیں یہ جو ازاداری ہے میں نے شروع میں ارز کیا دین کی بقا ازاداری یہ دیکھیں شہزادی میں یہاں آپ کو لانا چاہتا اتنی زحمت اتنے دیر اس لئے دی بھوکا مارا جائے گا پیاسا مارا جائے گا بے گورو کفن کرتی ہے تو میرے بچے کو کھانا کون دے گا ہونا چاہیے یا فطری طور پر میرے بچے کو پانی کون دے گا میرے بچے کو سایا کون دے گا میرے بچے کو کوئی پناہ دینے والا ہوگا مجھے بتا دیجئے کہیں روایت میں یہ ہے کسی روایت میں نہیں یہ کہ شہزادی نے حسین ابن علی کی بھوک کی فکر کی ہو شہزادی نے حسین ابن علی کی پیاس کی فکر کی ہو سائے کی فکر کی ہو کسی ناصر و مددگار کی فکر کی ہو ایک بات کہی خدا کی قسم آپ دعائے زہرہ ہیں ایک بات کہی کس کو یاد کیا شہزادی نے سوال کیا بابا مجھے یہ بتائیے پھر میرے حسین پر روئے گا کون روئیے یہ دعائے زہرہ ہے شہزادی چاہتی آپ روئیں آپ اپنی آوازوں کو بلند کریں آپ شور گریہ ہمارے برمیان سے بلند و عرش تک جائے شہزادی نے ایک سوال کیا بابا بتائیے پھر میرے بچے پر روئے گا کون کیوں کہا شہزادی نے کیوں کہا یہ شہزادی نے میرے بچے پر روئے گا کون اس لیے کہا اس لیے کہا شہزادی کے پاس قیامت تقائیل میں غیب ہے شہزادی کو پتا تھا دنیا میں مظالم ہوں گے میرے میں ہمارے چاہنے والوں کو مارا جائے گا ان پر پابندیاں لگائی جائیں گی شہزادی کو فکر تھی بابا یہ بتائیے مجھے کسی چیز کی زمانت نہیں چاہیے مجھے یہ زمانت چاہیے کہ حسین کا ماتب ہوتا رہے شہزادی چاہتی تھی کیونکہ اس عزا میں اس ماتب میں بقائے دین ہے میرا بابا جو دین لایا ہے وہ ازاداری کے ذریعے محفوظ ہوگا اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی فکر نہ کر میری بچی تو پریشان بات ہو پروردگار عالم ہمارے چاہنے والوں کو وجود دنیا میں قیامت تک رکھے گا اس کے بوڑے حسین کے بوڑھوں کا ماتب کریں گے اس کے جمان حسین کے جمانوں کا ماتب کریں گے اس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتب کریں گے یہ کب مٹنے والا نہیں ہے اب شہزادی جب مطمئن ہو گئی خوش ہو گئی ظاہر جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اتنی شہزادی کو پتا ہے کہ حسین کے چانے وائے کتنے مسائب وعلا مولادوں کو قربان کریں گے جانوں کو قربان کریں گے مگر عالم اب عباس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے اپنی فکر نہیں کریں گے ارے اپنے ملک میں کیا حالات شام میں کیا حالات ہوئے حراق و افغانستان میں کیا حالات ہوئے مگر سب کچھ قنبان کرنے کے بابا جون میں یا حسین یا حسین کے صدائے بلند کرتے رہے شہزادی کو آج کے دن کا حالات کا علم تھا شہزادی نے کہا بابا یہ بتائیے جب میرے بچے پر رونے والے ہمیشہ روتے رہیں گے آپ ان کو کیا دیں گے کیا اینام ہے ان کا اللہ کے رسول نے فرمایا میں شفی روز جزا ہوں میں شفاعت کروں گا ان کی تم کیوں فکر کرتی ہو میں شفاعت کروں گا ظاہر ہے میری شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے میں ان کی شفاعت کروں گا پھر شہزادی مطمئن ہو گئی اس کے بعد مولا کائنات کی طرف رکھ کیا علی آپ کیا دیں گے میرے بچے کے رونے والوں کو آپ کیا عطا فرمائیں گے میرے آقا مولا میرے سید سردار امیر المومن نے کہا روتے ہوئے کہا اے بنت رسول آپ کیوں پریشان ہیں میں ساقی کوسر ہوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کے ازادار کو سیر آپ کروں گا اپنے ہاتھوں سے ان کو پھلا ہوں گا شہزاد حسن مجتبہ کی طرح متوجہ ہوئیں کہ مادر گرامی پریشان نہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں اور اس کے بعد خود شہزاد سے سوال کیا اور آپ کیا کریں گی شہزاد نے فروایا سب بہار والانوار اور دوسری کتابوں میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ شہزادی نے فرمایا آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کی کتاب خسائص حسین میں روایت میں نے وہاں سے پڑھی کہ فرمایا کہ جو ازاداران حسین ابن علی ہوں گے جب سب جنت میں چلے جائیں جو گنہگار ہوں گے مگر عزائ حسین میں گریہ کرنے والے ہوں گے ماتم کرنے والے ہوں گے شہزادی فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں گی کہ وہ جنت سے دور ہیں جنت کے قریب نہیں ہیں جنت کے دروازے پڑھ رہی ہے شہزادی فرماتی ہے میں پروردگار عالم سے کہوں گی اے میرے خدا یہ میرے حسین کے عزادار شہزادی کہتی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تلک ایک ایک عزادار کو جنت میں نہ پہنچا لوں اللہ اکبر شہزادی ہمارا آپ پر سلام ہو اے شہزادی یہ حسین بن علی کا ماتم کرنے والے ماتم کرتے رہے گے بس ایک عزاداری کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں گریہ کرتے ہیں لیکن وہ زمانہ بھی تھا بنی عمیہ کا زمانہ بنی عباس کا بنی عمیہ کا زمانہ گزرا جب بنی عباس کا دور آیا بہت شدید زمانہ تھا سخت زمانہ تھا کوئی نام حسین نہیں لے سکتا تھا حالت یہ تھی کہ اس غربت بھی تھی ایک چھوٹا سا گھر روزانہ مجلس ہوتی تھی عزاداری زیادہ ہوتی گئی اس بی بی کا گریہ بڑھتا چلا گیا اس بی بی کا ماتم بڑھتا چلا گیا یہاں تلقے جب روز آشورہ آیا تو بی بی ایسے رو رہی تھی جیسے اس کا جوان بیٹا مارا گیا بی بی روتی ہے ماتم کرتی ہے یہاں تلقے جب آزا ختم ہوئی اور شام غریبہ کی مجلس کے بعد وہ بی بی جانے لگی تو اس مومنہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے بی بی اپنا خانداد بتائیے اپنا قبیلہ بتائیے آپ کہاں سے آئیے میں آپ کے گھر کی آبادی کی دعا کروں گی جیسے آپ نے میری کوک کو جب نے سے بچایا آنے والی بی بی نے کہا ارے کس کے گھر کی آبادی کی دعا کرتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں ہوں میں مادر حسین ہوں میرا کنمہ کربلا میں جڑ گیا میرا حسین کربلا میں سیالم الذین ظلم ایام انقلب انقلبون خداوندہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما خداوندہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خداوندہ ہمارے آنسوں کو رومال زہرہ میں جگہ انعیت فرما خداوندہ عزادارہ نے حسین ابن علی کی حفاظت فرما جو بھی ازاداری کے دشمن اور قابل ہدایت رہے خداوندہ ان پر زمینی اور آسمانی عذاب نازل فرما بانین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما مرہومین کی مغفرت فرما جوار معصومین آلہ اندین میں جگہ انعیت فرما بیماروں کے شفاہ کاملہ و آجلہ انعیت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے اصحاب و انسار میں شامل فرما موسیقی